صفحہ نمبر نو سبق دو نات سوچیں اور بتائیں کیا آپ جانتے ہیں اللہ کے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہتے ہیں اس کا مطلب ہے تمام جہانوں کے لئے رحمت صفحہ نمبر دس نات تلفظ سیکھیں ان الفاظ کو ہجوں کے ساتھ پڑھنا ہے الف پیش سواد پیش واؤ لام اصول ہی دال الف یتیت ہدایت این میم لام عمل این ریشین عرش اب نات کی ریڈنگ کریں گے دلوں کے سہارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنی جان سے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ کے آخری ہیں رسول سکھائے ہمیں زندگی کے اصول ہدایت کا رستہ دکھایا ہمیں برے راستے سے بچایا ہمیں ہمارے لئے لائے رب کی کتاب عمل کے لئے جو ہے سب کی کتاب ہوئے عرش پر رب سے وہ ہم کلام ہزاروں درود ان پہ لاکھوں سلام خدا سے ہماری یہی ہے دعا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پہ سب کو چلا یہ نات دکھی ہے خواجہ عابد نظامی نے ہم نے سیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کا رستہ دکھایا ٹھہریں اور بتائیں جان سے پیارا کس ہستی کو کہا گیا ہے جان سے پیارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سے ہم کلام ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر رب سے ہم کلام ہوئے صفحہ نمبر گیارہ مشک نئے الفاظ دیئے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں زبانی الفاظ معنی اصول طریقے ہم کلام ہونا آپس میں بات کرنا ہدایت رہنمائی یا راستہ دکھانا عرش آسمانوں سے اوپر وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا تخت ہے آپ نے کیا سمجھا دیئے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں ہمیں اپنی جان سے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کا رستہ دکھایا انہوں نے ہمارے لئے لائے رب کی کتاب ہزاروں درود ان پہ لاکھوں سلام دیئے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں کس ہستی کو دلوں کا سہارا کہا گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلوں کا سہارا کہا گیا ہے صفحہ نمبر بارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے کون سی کتاب لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے رب کی کتاب قرآن پاک لائے اس نظم کو نات کیوں کہا گیا ہے کیونکہ اس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے مل کر بات کریں دی ہوئی تصویر پر غور کریں اور بتائیں کہ اس میں کیا دکھایا گیا ہے اگر آپ اس بچے کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے اس تصویر میں یہ دکھایا گیا ہے کہ بچے کا بستہ کھلا ہے اور کتابیں گر گئی ہیں میں اس بچے کی جگہ ہوتی تو اپنا بستہ بند رکھتی لفظوں کا کھیل حروف کی آوازیں سنیں انہیں ملا کر لفظ بنائیں اور سامنے لکھیں میم ہے بے بے تے محبت میم ہے تے رے میم محترم علف سین لام علف میم اسلام رے ہے لام تے رہلت رے ہے میم تے رحمت صفحہ نمبر تیرہ کوائد سیکھیں تصویر اور ان کے نیچے دیئے گئے الفاظ ایک دوسرے کے متزاد ہیں صبح شام مثال کے مطابق دوس جواب پر ٹک کا نشان لگائیے اوپر کا متزاد ہے نیچے سرما کا متزاد ہے گرما اچھا کا متزاد ہے برا فائدہ کا متزاد ہے نقصان صفحہ نمبر چودہ پڑھیں دی ہوئی نظم پڑھ کر سوالوں کے زبانی جواب دیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہم کو اپنی جان سے پیارے وہ آئے تو ہوا صویرہ دور ہوا دنیا کا اندھیرہ میرے آقا میرے مولا سب دکھیوں کے دل کا سہارا ان کا سیدھا روشن رستہ جو بھولے گا وہ بھٹ گے گا ان کی راہ پہ چلنے والا ہم سب کی آنکھوں کا تارہ یہ نظم لکھی ہے راجہ رشید محمود نے سوال ہمیں کون اپنی جان سے پیارا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان سے پیارے ہیں ہماری آنکھوں کا تارہ کون لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر چلنے والے ہماری آنکھوں کے تارے ہیں کچھ نیا لکھیں دیئے ہوئے اشاروں کی مدد سے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطلق پانچ جملے لکھئے اس میں آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں والد کا نام والدہ کا نام پیدائش کا شہر نیکی کی طرف بلانا آسمانی کتاب لانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نیکی کا راستہ دکھایا